قتل معاف کر دی ہے اور درگزر کیا بہت ساری چیزوں میں مگر سرکولیشن آف ویلز کو اہمیت دی لہٰذا میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ کیپٹلزم جس کے اندر اعتقاض دولت ہے بڑے سے بڑا گھر بنانے کی جسجو ہے جو یہیں رہ جائے گا اور اسی جسجو کے اندر انسان ڈوبتا چلا جاتا ہے اور دوسری بات جو میں نے آپ سے کہی کہ انصاف اچھا انصاف کے اندر میں نے کہا حضرت موسیٰ کی اولڈ ٹیسٹمنٹ سے بھی اور حقیقت یہی ہے کہ یہ آیا اور اسلام نے بھی اس کی اجازت دی مگر درگزر کرنے کو اہمیت دی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے میں نے ایک جگہ اس حدیث کو کوٹ کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چھتی پر چارپائی پر آرام فرما رہے تھے انہوں نے کروٹ لی تو مسکرا رہے تھے جب مسکرا رہے تھے تو میرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ میرے آقا میری جان اور مال آپ کے اوپر قربان کیا بات ہے کیا انداز ہے گفتو کرنے کا یہ کنٹیمپریریز تھے مگر کیا اپریسیشن تھا میری جان اور مال آپ پر قربان آپ مسکرا کیوں رہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سو رہا تھا تو فرشتہ مجھے جنت دکھانے لے گیا بڑی خوبصورت جنت دکھائی اس نے پھر اس کے بعد اس سے بہتر ایک درجے پر لے گیا جہاں اور بھی خوبصورت ہے تو میں نے فرشتہ سے پوچھا کہ دونوں میں فرق کیا ہے تو فرشتہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جو نچلی سطح تھی جنت کی جو بہت اچھی تھی بہت خوبصورت تھی وہ وہ تھی جس میں لوگوں نے اپنا حساب کر لیا آپ نے میرا دینا تھا میں نے آپ کا دینا تھا لوگوں نے حساب کر لیا جس میں جس کا پلرہ باہری رہا جنت ہی ہوا جنت میں آ گیا تو یہ دوسری لیول جو تھی جو اور بھی زیادہ اچھی تھی یہ کیسی ہے تو یہ کہا یہ وہ ہے جہاں لوگوں نے زندگی میں درگزر کیا ایک دوسرے کو اور اللہ کو یہ بات پسند آئی تو میرے بھائیوں اور بہنوں اس درگزر کے بغیر نہ خاندان نہ قوم کچھ نہیں بنتا تو درگزر کریں اور پھر حضرت علی کے اوپر ان کے ساتھ ایک واقعہ جڑا ہوا ہے کہ وہ کسی جنگ کے اندر کسی کو مارنے جا رہے تھے اس نے تھوک دیا انہوں نے اپنا ہاتھ بھی روک دیا کہ میں غصے میں نہیں ماروں گا